اسلام علیکم ویور ویور جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل ممسون کا موسم آن ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ بارش نمی اور مختلف خسم کے جراسیم کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے تو اس میں مرگیوں کی حفاظت کرنا ایک خسم کا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ اس میں مرگیاں اکثر بیمار ہو جاتی ہیں آپ کی اور ان میں مختلف خسم کی بیماریاں پڑ جاتی ہیں جیسے کہ ان کے موپے دانیں نکل آتے ہیں کمزور ہو جاتی ہیں ٹانگوں سے بیٹھ جاتی ہیں تو ان سب کے بچاؤں کے لیے ہمیں ضرور یہ ہے کہ ہم ممسون کے موسم میں حفاظتی اخدامات کریں اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری بیماری جو بھی ہمارے پیٹس ہوں گے ان میں لازمی طور پہیں گی مرگیاں نہیں بلکہ دوسرے بھی آپ نے کوئی پرندے رکھے میں تو ان میں آئیں گی مرگیوں کو زیادہ تر آپ کھلا رکھیں جب کبھی بارش ختم ہو جائے یا کچھ ہو بارش کے موسم میں حفظ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور یہ ختم کا بہت ختم کا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ اس میں مرگیوں کو اکثر اس موسم میں اپنے سانس لینے میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے کیونکہ حفظ کی وجہ سے وہ بہت زیادہ اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو مختلف ختم کے ویٹیمنٹس بھی نہیں مل رہے ہوتے تو آپ کو ایکسٹرا طور پر ان کو ویٹیمنٹس دینے پڑتے ہیں آپ کیلشیم پوٹیشیم اور لازمی طور پر ان کی خوراک میں استعمال رکھیں کیونکہ اس میں ان کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اور یہ اپنی ہڈیوں سے کیلشیم لینا شروع کر دیتی ہیں حفظ کے موسم میں تو آپ کو اس کے لئے یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے جو بھی اپنے جگہ پر اپنے ملگیاں رکھی ہوئی ہیں اس کو کوشش کر کے اس کا بیٹنگ سسٹم بہت اچھا ہو یعنی کہ وہ بلکل خوشک ہو گھیلا نہ ہو اور ان کو پینے کیلئے چاہے چوزے ہو یا بڑے ہو ان کو ساف پانی دیں اور غزہ جناس بلکل صحت من ساف ستری دیں گندی خسم کی کوئی غزہ مرد دیں آپ جو بھی چیز ڈالیں وہ بلکل ساف ہو واش ہو کیونکہ اس موسم میں بیماریاں بہت تیزی سے وبائی صورت اختیار کرتی ہیں کیونکہ کبھی دھوپ ہو رہی ہوتی کبھی بارش جس کے ایسے جانبر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آیا تو وہ کیا کریں اور کیڑے بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں جس سے مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اور اس میں آپ ایسا کریں کوپیس پوڈر کا استعمال کریں اور اس کا سپری بھی کر سکتے ہیں پانی بنا کے اور پیاز پیاز تقریباً مہینے میں چار مرتبہ دیں سیپ کا سرکاہ ان کے وارٹر میں ملا کے دیں نمک آدھا چمچہ ایک لیٹر میں ملا دیں تو اس سے ان مروگیوں کے اندر جو ایک ان کے کمی ہو رہی ہوتی منلسی وہ پوری ہو جاتی ہیں اگر آپ نمک نہیں ملانا چاہے تو آپ اس کے بردلے اور اس کا پانی بھی دے سکتے ہیں کیونکہ مروگیاں اپنی ہڈیوں سے کیلشم لے لیتی ہیں اگر آپ نے مروگیوں کو کیلشم لینے سے نہیں روکا تو وہ ٹانگوں سے لازمی طور پر پیٹ جائیں گی اور لیمو کا استعمال بھی آپ ان کے پانی میں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ویٹیمن سی کا بہترین سورس ہے ویٹیمن سی لازمی طور پر ان کے غزہ میں تھوڑا بہت شامل کر دیں یا تو ان کے پانی میں شامل کر دیں ساف سترہ اور پانی بالکل ساف سترہ دیں ان کو اور ان کے پنجروں کو بہت ساف رکھیں اور کوئی بھی ایسی چیز ان کے پنجروں میں نہ رکھیں جو کہ نمی میں جبس کرتی ہوں اور ان کو زیادہ تک کھول دیں جیسے اگر دھوپ تھوڑی بہت بھی ہو بارش کے بعد تو کھول دیں کیونکہ اس میں نمی کا لیول بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے مرغیاں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ نمی کے موسم میں مرغیاں پانی کم پیتی ہیں خوراک کھاتی ہی زیادہ ہیں اور آپس میں جھڑکے بیٹھتی ہیں یہی ہے کہ گرمیوں میں آپ اگر نوٹس کریں تو تمام جنور پانی زیادہ پیتے ہیں اور خوراک کم کھاتے ہیں تو یہ ان سب باتوں کا آپ کو لازمی طور پر خیال کرنا پڑے گا کیونکہ مرغیوں کی اگر آپ نے حفاظت سٹم نہیں کری تو ان میں کوئی بھی بابائی مرز پھیلے گا یا انڈوں کی پیداوار میں کمی ہو جائے گی اور یہ بیمار ہو جائیں گی ویور ان سب باتوں کا لازمی طور پر اپنے مرغیوں میں خیال کریں کیونکہ یہ موسم بہت خراب ہوتا ہے کیونکہ نمی میں مختلف قسم جراسیم بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں جیسے آپ ویور مرغیوں میں بہت کومن ملے گا چہ چکر بیماری ملے گی بہت کومن اور ان کو کوشش کرنے کے خوش جگہ پہ کھلا چھوڑیں کوئی ایسی جگہ کئی شیڈ ویڈ ڈال کے بنا دیں کہ جہاں پر بارش نہ آئے تو وہاں پہ اس طرح کھول کے چھوڑیں تو ویور ملتی ہوں پھر انشاءاللہ میں آپ سے اگلے ویلوک میں اللہ حافظ